بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موزدین دی علاقہ دے اونا دی مجودکی دی چوائی ہو رہی ہے اے چوائی کرنا تا مقصد کسی نو نیچا دخانا نہیں اے صرف ایک شوق نو پر موڈ کرنا اگر کوئی ہور دوست بھی اپنی لائیو چوائی کرانا چاہے تا جناب اسی آزارا کالوں انشاءاللہ تا اللہ جڑا کٹا فارج جڑا سکیم دیتا ہے کٹے چودہ جنہیں تدارہ سائی فارم دی وہ بھی تا ہوں لائیو کوری جڑا خائی جائے گی اے جڑا کٹے دے رہی ہے نا سائی صاحب ہی اپنے خیالہ دز آرکار دے کٹے دے رہی ہے نا آم کٹے نہیں ہے آسی صرف دسنہ اے چاہ رہے ہیں کہ جڑے کٹے دے رہے ہیں ایک نسل کٹے آ ایک بڑی اچھی بریڈ ہے تھا ایک کٹے ہاں زیان نہ کریا جہے انشاءاللہ جب دو یہ کٹے جوان ہوگے سنڈی شکل جاؤں گے انشاءاللہ تو اڑی ایک اچھی بریڈ تیار ہوگی اور توسی انشاءاللہ یہ بریڈ تھا جیسا میں تقسیم کر رہا ہوں سنڈی شکل جناب اپنا دیکھ سکتے ہو مقصد صرف رہی ہے کہ جانبہ بہار ہے انہ جانبہ دے بچے تو ان دے رہے ہیں اے بریڈہ جڑی اپنا چوائیہ ہو رہی ہے دوستان دوستوں نے فری ملن سمجھنے کہ یہ کوالٹی نہیں ہے اچھی طرح بریڈر تیار کر رہا کہ جیڑے پیسے خرچ کیتے ہو ان میں گے ڈاٹر کو دعائی لیے ہوتے آنا کھان دے چلو جی اسی دے اپنی نیک دیتی نا دینے ہاں اگو انہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسنا مرد دیا جو کسنا لائی رکھ رہا ہے انسائی صاحب نے سالباد سویر باد ان کا کٹا دیتا تھا اپنے نیت اپنے نیت اڈپینڈ کرتا ہے اچھا ہمارے ہیں اچھا ہمارے ہیں کسی پرانو جی پری گالبوری لگے توی مسئلہ نہیں گلہ کرنو ہی ان دیاں کہ ایک فری چیز ملے دے انہوں بندہ اہم ہی انچے نقصہ کٹی جاوے پیر نکلا ہے چھے چھے گیڑے لہا کے ٹیر پیسے خرچ کر کے موڑ کے کھوے جی اسی آلیند آجے شباز رسول صاحب بھی تاثرات لینے ہیں شباز رسول صاحب بھی ماشاء اللہ بیٹھے ہیں چوائی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج سے تین ماہ پہلے ہم نے کٹے قرآن دازی کے دینے کا اعلان کیا تھا اور عام چھوٹے فارمرز نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اب ہمارے پاس ہزاروں میں اپلیکیشنز آ چکی ہیں جہاں پہ عام چھوٹے فارمرز کے اعتماد کی پوزیشن یہ تھی وہاں پہ مارکیٹ کے اندر مختلف لوگ یہ سوال کرتے ہمیں نظر آئے تھے کہ آپ نے ہمیں اپنی بریڈ کے بارے میں نہیں بتایا تو پھر ہم نے کوشش کیا ہے کہ لائف چوائی کروائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کن جانوروں کے کٹے آپ کو دیے جائیں گے اور یہ میں میں اپنے چھوٹے فارمرز کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیری اینڈ کیٹلز فارمر اسوسییشن نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور جن کی خواہش یہ ہے کہ عام چھوٹے فارمر تک نسلی کٹے کی پہنچ کو ممکن بنایا جائے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ انشاءاللہ کل پندرہ تاریخ کو پندرہ اکتوبر کو بروز جمعہ المبارک نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ لائب فانکشن ہوگا جس میں ڈیری اینڈ کیٹلز فارمر اسوسییشن کے مرکزی صدر جناب شاکر عمر گجر صاحب میں حصوصی ہوں گے اور ملک پاکستان کے ٹاپ کے بریڈر جو کہ چھوٹے فارمرز کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ کل کا فانکشن میں ہم ایک اعلامیاں بھی جاری کریں گے ہماری خواہ یہ ہے کہ اس طرح کا نظام ہر ظلہ کے اندر ہونا چاہیے قرآن دازی کا نظام تو کل انشاءاللہ اس کا بھی ہم لوگ اعلان کریں گے اور ہماری خواہ یہ ہے کہ جس طرح فارمر اپنی مدد آپ کے تحت اس بلیک گولڈ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طرح حکومت وقت کے ذمہ داران بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور اپنی اس بریڈ کو بچانے کے لیے وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک چھوٹا فارمر متحد نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے فارمر کے خرچے کافی بڑھ گئے ہیں اس کی پروڈکشن کاسٹ بڑھ گئی ہے جب وہ دودھ سیل کرنے کے لیے جاتا ہے تو سسٹم اس طرح اسپورٹ نہیں کرتا ہر چیز کی پرائسز بڑھ چکی ہیں اگر اسی طرح نظام چلتا رہا تو چھوٹا فارمر پس جائے گا ختم ہو جائے گا خدا رہا میں حکومت وقت کے ذمہ داران سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ذرا سوچئے اور ڈی سی ایف اے کا یہ انیشیٹیو ہے آپ کے سامنے لائف چوائی دوست احباب کر رہے ہیں ابھی اس کا وزن بھی ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ڈی سی ایف اے کے مارڈل فارم پہ کس طرح کی بریڈ موجود ہے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر میں پاک بفالو ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس کی پوری ٹیم لائف کورج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ سائی کیٹل فارم پہ موجود ہے بہت شکریہ جی شباز رسول صاحب تڑا بہت شکریہ شباز رسول صاحب اپنے خیالاتیں ساسا نا تانوہ کا کار ریسی تے صبح جڑا موززین دی موجودگی ویچے جڑا تانوہ کے دسیات چوائی ہو رہی ہے سائی صاحب بیٹھے نے سائی صاحب جو نال ہے تو علاقے نہیں مشہورہ مروح یک سیہ سیاسی چیئرمین ساڑے سٹوری محمد نعیم گوندل صاحب وہ بھی موجود نے جناب میرے کزن بھی نے نال پچھوئے ہی نگرانی کر دیں جی جی بہت مہربانی جی چیئرمین صاحب تسی بھی اپنے خیالات کروزار دوست پھائی دیکھ رہا نو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیری فارم لیڈا سسٹم ہے میرے کزن نے عرب صاحب بہت اچھا چلا رہے ہیں شوک نال کام کر رہے ہیں اور میرے خیال نا کہ نا دی دیری ویزٹ کی تین دازہ ہندہ ہے کہ کس طرح کام کرنا چاہیدہ ہے یہ بڑے اچھے طریقے نا یہ امریکہ بھی ٹورجنٹ کیمرے نا لائے ہیں بہت اچھے طریقے نا کام جڑے کار رہے ہیں تو میں بھی جناب نا دی دیوٹی دینا اپنے شوک تو کام بیخ کے انشاءاللہ مید ایک کام جڑے دن پر دن ترقی کرے دا میں خود فارمر ہاں زمیدار ہاں چاہی پنجا جڑے میرے کوئی ڈنگر ہے مجھاں کٹے کٹیاں سسٹم ٹھیک جار رہے لیکن یہ نا دا بہت شوک پیدا ہندہ ہے اس طرح کام کرنا چاہیدہ ہے بہت شکریہ جی یہ ساڑی بڑی محترم شخصی ہے چیرمن صاحب اپنے خیالات اظہار کر رہے تھی پوروی ساڑے جڑے بھی موززین بیٹھے دیا انہوں نے مجودگی ویچھے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں دا مقصد یہ ہی ہے دوستے باپ پوچھ دے سی کو مجھاں دی کی کوالٹی ہے جنہوں نے کٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہ جناب اسی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کتا اندخائی جائے ایک مجھا یہ دی چوائی تا اندخائی رہے ہیں بکایا تسی ساڑا یوٹیوب چینل پاک بفلو ٹی وی نو آ جان گیا جناب جیسرہ تسیتھے محبت کار رہے ہیں ایسرہ ساڑے یوٹیوب چینل تو بھی کرو انشاءاللہ تالہ تاڑا پراہ تاڑا خادم تاڑا شوک ہر جگہ تے کروائے گا پنجاب دا کوئی دلہ ہوئے پاکستان دا کوئی دلہ کوئی شہر کوئی فارم ہوئے ہر فارم دا انشاءاللہ تالہ تا نو وزٹ کرائے جائے گا چوائی تقریباً ہو چکی ہے تے ہونسی سائی صاحب نکوانگے شباد رسول صاحب نکوانگے تاڑا کر کے ایک بڑے برطن دا تے سانو تول کے دسن دوست بھائی جی سب دیکھ رہے ہیں اینونسمنٹ کرن کہ کتنا وزن ہویا جائے تے صبح آئی نا دا جیڑا پروگرام ادھر آجی آپ برطن جی دکھایا جا رہے ہیں خالی گلکو تے کنڈا بھی زیرو کر کے دکھاو کرو جی آ دیکھو جی زیرو ہو گیا جی ہاں جی ہم زیرو ہو گیا جا نکل گیا جا آ چھیک ہے جی بسم اللہ کر گیا آ جی کرو شروع پولی شہر جی تے صدق گجر صاحب سار ساڑے ذمہ آتا شو کروانا اسی سار حاضر اسی تم شو کروانا تے ہر بندے دا تا دسنا کےڑا بندہ کی کیس طریقے نال جیڑا بریڈ دے کام کر رہے ہیں یہ بہت موززین دی مجودگی چھوائی کرائی جا رہی ہے یہ انہاں سوالانا جواب ہے کہ جیڑے کٹے نے کیس کو حال دی دے رہے ہیں انہاں نے بریڈ دے کی کام کیتا ہے گا انہاں نے اپنی ہوم بریڈ دے سارا کام کیتا ہے چھوائی کران دے بینے چھوائی کران دے مقصد یہ بھی کوئی نہیں کہ انہاں نے کوئی کٹا کالوں لکھار پیدا بیچنا ہے یہ کٹا ساڑے دوسطہ پراہ وانہاں جڑا انہاں نے پری جڑا قرآن دازی چھے دینا ہے گا تے باقی جیس طرح کس طرح اس طرح اپنی سوچ رکھے بارال اسی جڑا اچھا پہلو جتھے نظر آیا تاڑے پرامان دے سامنے دوستان دے سامنے جاگر کرنا اسی اور ایتنو ختم کرنا کہ جیدی چنگیاں مجھا ہونے وہ کٹے بار نہیں دن دے وہ کٹے زبا کرا دن دے ساڑے پاکستان دے چہرہ مصبت چہرہ با یہ نوجوان یہ اچھا کام کار رہے ہیں اسی انہوں نے اگریشیڈ کر رہے ہیں تے جتھے بھی دوست پاہیے ایسے نیک اچھے کام کرن گے پریڈ دکھتے کام کرن گے اسی ہوتھے پہنچاں گے اسی ہوتھے کانو سارے دوستان پاہیے انہوں دستاں گے جیڑا کوئی تاڑی خاتر کام کار رہے ہیں صدقہ جاریہ دی نیت نہ کار رہے ہیں تے شباز صاحب میرے حال انہیں انونسمنٹ کرن گے کہ ایک اینا دو دو ہے آجے یہ کوئی سارا مہر رہ گئی ہیں وہ بھی کٹ کے دخان دے تے انشاءاللہ تعالی جیسرا چوزی شباز گجر صاحب گجرات دا مشہ ناک شوک عام کتا جائے گا کروایا جائے گا ہر طریقے نا جیڑا بندہ نسل دے اتے کام کر رہے ہیں کوئی بندہ تا نوں لائیو تا سار کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں کوئی اپنے کو لوگ کٹے دے رہے ہیں کوئی تا نوں سلا مشہ دے رہے ہیں تے ہر بندے تا حصہ ہے گا اللہ تعالی نے ہر انسان دے کام بندے دے تے ساڑھی یہی کوشش ہے لو جی ہونو وہ ٹیم آ گیا کہ انونسمنٹوں لگ گیا کہ اس ماجینے کنہ دو دیتا ہوا آہ تسی دیکھ لو بارہ کلو بارہ کلو بارہ کلو ماشاءاللہ بارہ کلو تے پنجا گرام بارہ کلو اور پچاس گرام اس جانور نے دودھ دیا ہے ساہی صاحب چیرمن صاحب آہ دیکھو یہ ماجینے ماشاءاللہ آہ سارے دوست بھائی دیکھیں کنڈے دو دیکھیں دستر کی وزن آیا جی اکبال بھائی آئے بارہ کلو پہ یا گرام جی یہ دوستہ وزن آجی آہ دیکھ لو سارے موزدین نے دوستانی مجود کی وے چوائیک رہی گئی ہے چوائیک رہاں دا مقصد اے سی کہ سائی کیٹل فارم دی بریڈ دے بارے جی تا نو دسیا جاوے کہ انہاں بجان دے یا اس کوالٹی دی بریڈا یہ دے کٹے تا نو دیتے جانے ہیں کیونکہ کافی دوست کہہ رہے سی کہ اے جڑے کٹے ہیں یا ماما یا چوٹے جڑے نے کیس کوالٹی دینے ماشاءاللہ یہ جڑی کوالٹی ہے یہ تاڑے سامنے ہیں یہ ہون میں کہنا ہے کہ جتھے جتھے بیٹھے جے پاچھتا ہم زندہ پاڑا نارا لہا دو تے منوں بھی دو جازت سائی صاحب کسی کشکوٹ پھر باند کریے لائے گا یہ رہا کٹا بھی جا رہا جی یہ رہا کٹا بھی چاہ رہا جی اچھے جدے کل جان جی رہا کٹا بھی جائے گا اچھی تو اچھی نسل دے توڑو پٹے آنگے بات سے انہاں تیان کرنا انشاءاللہ توڑو اچھی بریڈ پڑے گی جی دوستو صرف ایس کالنا جازت اللہ کا جسے جسے بیٹھے جے پاکستان زندہ پاڑا نارا لہا دے تو خوش رہے ہو جے اللہ تعالیٰ میرا دے سائی صاحب نارا لانا جے برپور وازنہ میلوانا لو یہ سارے دوست نارا لانا کے توسری جسے جسے بیٹھے جے نارا لانا جے لائیو دیکھا دا حق دا کر دینا جے پرانا پاکستان بہت مہربانی شکریہ